موسیقی 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 تو جب اتنا بھینکر کورا ہو جو کہتے نا شریر پوڑا اکڑ جاتا ہے ایسے میں بھی یوگیٹ جوگن کے بارے پہنچ کریں سوامی جی موسم کوئی بھی ہو آپ بھی یوگ ہمیشہ کرتے ہیں سکھاتے ہیں تو آج جو موقع ہے وہ اپنے سینکوں کو یاد کرنے کا موقع بھی ہے آج ویجے دیوست ہے بورڈر پر تیناس سینکوں جیسی طاقت اور ان کے جیسا اسٹیمنا ہر ایک بھارتواسی میں کیسے آئے گا آج شروعات اس سے کر لیتے ہیں اس کے لیے چلو بھجن کے ساتھ سرو کر دیتے ہیں ہمارے ہارمونیم والوں کو تو نہیں کم سکھ ان کے ہارمونیم اور تبلے کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو چلو بھجن کے ساتھ سرو کر دیتے ہیں دیش بھکتی کے ساتھ ہمارے جیسی ہمیں شکھر تھا اچھتا سریشتھتا دیبیتا یو باچ اتنا تو ہمارے شکھر ہے لمبے لمبے شواس یوگی جوگین کے بارہ بھیاس پھر سورا نمسکار کے بارہ بھیاس بھل بھارت ماتا کی جائے آپ پتہ لگا کہ ہاں ہم ہندوستان ہیں چلو یو باچتنا تو ہمارے شکھر ہے یو باچتنا تو ہمارے شکھر ہے یو باو تم ہی ہندووں کی لہر ہے یو باو تم ہی صندوق کی لہر ہے یو باچتنا تو ہمارے شکھر ہے یو باچتنا تو ہمارے شکھر ہے ایسے آدھا تھا اور ہو سکے تو پھر پورا ہے ایسے ایسے آدھا تو سب کر لیں گے پریکٹیسے سے پورا بھی ہو پائے گا سوامی جی آج وجہ دیوس کے موقع پر ہم ان سینکوں کو یاد کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دو تصویریں دکھا رہے ہیں سوامی جی ایک طرف مائنس کے تاپمان میں بھی ہمارے فوجی کس طریقے سے تینات ہے اور وہاں وہ یوگ کر رہے ہیں ان پر تھیلی پہاڑیوں پر بھی وہ یوگ کر رہے ہیں سوامی جی ہمارے ڈی بی پی کے جوان جی ڈی بی ایسے کے جوان ہمارے سی آر پی ایسے کے جوان ہمارے سینہ ملٹی او سارہ ملٹی کے اردسینک بنوں کے جوان یہ یوگ کرتے ہیں اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دیش کی حفاظت میں اپنا سروس سے نوچھاور کرنے کے لئے تطور رہتے ہیں ہماری سرد راتوں میں بھی سرہ دوں پر وہ ہمارے پرہاری لمبے لمبے شواہرس اور جیسے بھرے رہتے ہیں یوگ بہت بڑا بل ہے یوگ بہت بڑی طاقت چلوک روز کر کے بھی یہ بہت بڑی جوگیں اللہ دیا نند عروند بلغ وگاندھی یوہ چیتنا ایسی لاتی ہے لہم لہم دیا نند عروند بلغ وگاندھی نیچس لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ یہ جوان میرے ساتھ روز سوڑ سوڑ لگاتے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ یہ یوگی جوگین کے بارہ بھیاس اور پھر سوری نمسکار کے بھی بارہ بھیاس اور یہ دس بار سے شروع کر کے پچیس بساس بار تک کر سکتے یہ دس بارے پچیس بسوڑی اور اس کو سامانے اور مدھیم گتی سے جب بہاں کونچی ہائٹ ہوتی ہے تب اوکسیجن لیور تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو بھی دھیمی گتی سے سوری کا سنتلل بنائے دس بار سے لے کے ایسے یہ پچیس بار تک کرنا ہے اور بوڑی سوامی جی بہت سارے لوگوں کے مند میں سوال ہوگا یوگا اور بوڑی آپ یوگ کرتے کرتے بتا دیئے کیونکہ مجھے بھی یہ سوال پریشان کر رہا ہے آپ نے گرم کپڑے آخری بار کب پہنے تھے گرم کپڑے باتپن میں تو بھائی میرے حسین بھائی ملے نہیں اور باد میں ضرورت نہیں پڑی گہاں میں پیدا ہو میرے بھائی ہم وہاں گودڑی رہ کرتی تھی اور ایک موٹے سے سوٹی کپڑے کا اس کو خیس بولتے تھے تو ہم تو خیس اور گودڑی پہن کر کے بڑے ہوئے میرے بھائی آپ گودڑی کے لال ہیں سوامی جی آپ ہمالے کا بھی فوٹو دکھا رہے تھے ہمارے مائنس ٹین ٹونٹی ٹھوٹی ڈگری پر بھی ہمارے جو یوتھا سینک ہیں وہ یوگ کر رہے ہیں ہمارے جوان یہ برکشا سن اب ہمالے کی پہڑیوں پر بھی ہو رہا ہے اور آج یہاں پر بھی چاروں اور کوہرہ اور آپ دونوں طرف آپ ہی ہیں دیکھے لڑاک میں آپ نے جب یوگ کروایا تھا وہ تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں ٹھا ہاں وہاں میں نے سیرشاسن بھی کیا تھا لوگ بول رہے تھے آپ سیزن کی کمی ہو جائے گی تو میں نے برف کے اوپر سیرشاسن کیا تھا یہ جوانو تم سروانگہ حسن کرو اور تم میرے ساتھ سیرشاسن کرو یہ سیار پیف کے جوان بھی پرباکر جی جو کرنا ٹاکس ہیں اور کملیس جو ایم پیس ہیں یہ بھی میرے ساتھ سیرشاسن کر رہے ہیں اور باقی سروانگہ حسن کرو بچوں پیر اٹھا لو اور دونوں پیر پیسے پیٹھ کے پیسے لگا لو تو کوئی دوبارہ کر لو یہ جانا زمین اوپر خوابڑ ہے جہاں ہم کر رہے ہیں جی جی تو پھر بھی انہوں نے سنتورن بنایا ہوا ہے یہ سیرشاسن یہ بھی میں نے لہل اداک کے اوپر برفیلی چھوٹیوں پر کیا ہوا ہے وہاں بھی یہ کر سکتے ہیں ایک منٹ سے لے کر کے اور پانچ منٹ تک اہم سے اور سیرشاسن تو نہ کر پائیں سروانگہ حسن تو سبھی کر لیں گے سروانگہ حسن تو کوئی دکھا دی سوامی جی یوگ کے سارے رہش سے آپ نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں یہ بھی اورزہ دیتا ہے جسے لوگ چھپا چھپا کے اپنا کاروار چلاتے تھے آج وہ سارا کا سارا رہش سے آپ نے دنیا کے سامنے یوگ کا رکھ دیا ہے لیکن آپ کی ایمیونٹی سوامی جی زبردست ہے اور یوگ کی وجہ سے سیرشاسن سروانگہ سن حالہ سن چکرہ سن بوڑی بانانی ہے نا تو مسلس سٹراؤنگ ہونا چیئے سینہ اوڑھا ہونا چیئے جنگائیں بجھائیں سدھی بھی ہونا چیئے چلو سروو کرتے ہیں یہاں سے ایسے تو بوڑی کا سٹریکچر بھی اچھا ہو ہماری فٹنس اچھی ہو اور فیگرس بھی اچھا ہو تو کم سے کم یہ دنڈ بیٹھک سادھان دنڈ سے لے کر کے سادھان بیٹھک سے لے کر کے اور پھر ایسے یہ رامورتی بیٹھک دونوں ہاں سامنے ایک شاست میں نیچے گئے اور اوپر آگے پانچ درس بہت سے سروو کر سکیے اور پھر ایسے ایسے چھام رہے یہ ایسے ہمارے یہ جوان بڑے مضبوط ہیں دس بار سے سروو کر کے ایسے پتچیس بار تک کرنا ہے تو اسے جنگھائیں بڑی مضبوط بن جائیں گے ہماری بھجاؤں میں ہماری جنگھاؤں میں دمخم ہونا چاہیے پھر اور زیادہ سوست و سندر بنانا ہے جم جانے کی ضرورتی نہیں ہے ایسے دیکھو ایک دو تین چار سوالی جی آپ ان لوگوں کو بھی سمچھائیں جو سرسی کا بہانہ بنا کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے گھروں سے چھوڑیے اپنے رفائی کمبل سے نہیں نکلنا چاہتے پاہ ہاں تو کم سے کم ایسے دو بیٹھک تو لگائی سکتے سادھان بیٹھک اور یہ پھر رامورتی بیٹھک بہروانی بیٹھک پھر دیکھو شاسوں کے ساتھ اب دنڈ لگا رہے بارے دنڈ ہوگی ایک ایک سے شروع کرتے ہیں ایک تو تین ایک شاس میں ایک ابھیاس تو سوائے سبھر رجائی سے ٹھنڈ نہیں بھاگے گی گرمی رجائی میں نہیں ہے کپڑوں میں نہیں ہے سیلا جیت اور چون پراس اور بہت سے اوشدھیے ابھی ہم بتاتے ہیں لیکن جس کے بیٹھکی گرمی ختم ہو گئی اس کو باہر کی گرمی سے کوئی بھی شے سلاب نہیں ہوگا جس کے بھیتر کی چکنائی ختم ہو گئی بھیتر کا تیل ختم ہو گیا اوپر سے مالیس کرتے رہتے ہیں تبھائی اپنے بھیتر شکتی سنجو یہ پہلا بھیاس ہے پھر اس کا دوسرا بھیاس سے نیچے گئے اور ایسے واپس آگئے اس کو رام مورتی ڈنڈ کہتے ہیں دس بار سے سرور کریں دھیرے دھیرے اور پھر ابھیاس بڑھتا جائے گا تو ہمارے سینک بھی اوپڑھ خوابڑ زمین پر ہی رہتے ہیں کوئی بھی پہاڑوں میں کبھی آندھیوں میں توفاروں میں چٹانوں میں آج ہمارے ہاں پر بھی تھوڑی اوپڑھ خوابڑ زمین ہے اس میں بھی اچھا ساتھ دے رہے میرے جوان جہاں یہاں پر اب اگلا بھیاس ہے یہ بوڑی کے مسلس کو بھرانے کے لیے پیر پیچھے اور آج ویشیز پرساد بھی دینے والے ہیں بہت دنوں سے انتظار تھے نیچے اوپڑا ایسے پورے دس بہر سے تو شروع کریں نیچے اوپڑ سوامی جی آپ کی سٹیمنا زبدست ہے ایک ساس میں ایک آبھیاس اور میں نے تو ایک ساس میں پچیس بار تک کیا ہوا ایسا پھر ایسے ہاتھ بہار رکھر کے بھی سوامی جی اندر رکھر کے بھی آپ کا سٹیمنا آپ کی ایمیونیٹی آپ کا جوش آپ کا کمانڈ زباددفت ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے سب پر سرچ ہوگی بلکل سوامی جی آپ کی بھجر سناتے ہیں اوٹھو جوان دیش کی وہ سندھرا پکارتی اور دیکھو میرے بھائی حسین بھائی جی جی اب چلے گا جہا سپر فاسٹ ٹریک کے اوپر پورا دنڈکا بھناس او مزبوط بنے گا شریر چلو اوٹھو جوان دیش کی وہ سندھرا پکارتی دیش ہے نٹس سوامی جی رگوں میں تیرے رگوں میں تیرے بہرہا ہے پون رام شام کا جگت گروہ مبیند اور راج پورتی شاہلک چل پڑے گی ساتھ تیرے بھائی دیش ہے پکارتی دیش ہے پکارتا پکارتی ما بھائی پکارتی ایسے دیکھو ہم بھجن کے ساتھ بھی تو یہ برشک آسن ہو گیا کہ برشک دنڈ کے باد اب پارشو دنڈ دیکھو پارشو دنڈ میں پہرشو دنڈ گئے جوانو بھائی تھوڑا ان کے تھوڑی ڈریس تھوڑی ڈریس ٹائٹ ہے بھائی 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 ڈریس کوڑکے ہی ہے لنبے شواس ایسے یہ ایسے یہ 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 پڑیا کر رہے ہیں بھائی جوال یہ مہز بہت دس دس بار ایسے کر لینا چکر تل داتا کوشش کرنا ایک ایک کرنا ہے سلا پہلے آپ کریں سلا سرو یہ بھائی سکی ہے ہے شکر دنڈان آرہا جو دیشاں میں دیشکی پتا پتا رہی ہمیں کرن کرن دینے شکی پتا پتا رہی ہمیں کرن کرن دینے شکی وہ چکروردی ڈا میں یہ پلٹ دن ہوا گیا ہے ہوسین اس سے تو سردھی بھی پلٹی کھا جائے گی آجا سوا می جی سردھی میں بھی تھندک کا حیفاظ ہوگا سوامی جی باقی جی سوامی جی اگر آپ مجھے سن بار رہیں سناتے ہیں موم، سرد گنگے ہاں سنا ہوسین بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں سوامی جی یوگ کے سارے رہسے آپ اب تک بتا چکے ہیں لیکن کوئی ایسا رہسے آپ نے اپنے بارے میں چھپاس رکھا اگر ہو اگر ایسا کوئی رہسے ہے جس سے آپ کی امیونٹی زبردست ہے آپ اتنے پولادی ہیں تو وہ راز بھی آج لوگوں کو بتا دی ایسا کوئی سیکرٹ ہے کیا اس کا سیکرٹ یہ ہی ہے سوہ میں جب اٹھتا ہوں تو اپنے مادرے بطن کو اپنی دھرتی ماتا بھارت ماتا کو مدر لینڈ کو پہلے تو پرنام کرتا ہوں ماتا بھومی پترو ہم پرتنی اور یہ ممانتا ہوں میں ایک ویکتی نہیں ہوں میں بھارت کا بھارت ماتا کا پرتنی دیو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے بھارت کا یش گورو گھٹتا ہوں وہ ہر کام کروں گا جس سے میری بھارت ماتا کا گورو بڑھتا ہوں ایک بھجن کی دورائن سناتے ہیں بھارت ماں شیروں والی ہے اور دیکھو یہ جو آنا پچیس بار کرنا ہے ایک بار میں ٹھیک ہے میناکسی جی آپ دس باری کر لینا چلو سٹارٹ اس کو بھرشت انڈ کہتے ہیں اسے چلو سٹارٹ اس کو بھرشت انڈ ابھی تک نہیں کیا تھا آج یہ بھی کوشش کر دی جائے اس کے سیروں کی دنیا میں اس کے سیروں کی دنیا میں شان نرالی ہے بھارت ماں شیروں والی ہے بھارت ماں شیروں والی ہے شیر تھایک بیوانا سنو کتھی ہاتھ پورانا شیر تھایک بیوانا سنو کتھی ہاتھ پورانا خاک میواڑ کی دھانی کہیں اس کو مہرانا نہ اس نے جیس جھکایا نہ وہ بندھن میں آیا بیر دھل سی پر سویا ہاتھ پر خانہ کھایا خانس کی روٹی کھا کر چاہے عمر بیتانی ہے خانس کی روانے ہے خانس کی روانے ہے تو تو یہ آپ کو بھجن بھی سنا رہے آج بہت شاندہ سوامی جی ایسا پچیس بار پچاس بار کرنا ہے اتنا جوشیلہ یہ بھجان ہے سوامی جی کہ میناکشی نے اپنا مائک لیپل سب اتار پھیکا تو صبح اٹھ کر کے میں اپنی فرکوینسی ایسے بھارت ماں تاکہ ساتھ سیٹ کرتا ہوں اپنے پوروزوں کے ساتھ ہمارا جیون کیسا ہو تو ہمارے پوروزوں جیسا ہو ایک رائے انترہ اوزد کی سنا دیتے بھگت سینجی کی میں صبح اٹھ کر کے سوچتا ہوں مجھے سندر شکر راج گروہ سکتے ہو بھگت سینج کی سپنوں کا مجھے مہارا پرطاپ ستکتی شیوازی مہاراج کے سپنوں کا سوامی اکان بھرشی دارند کے سپنوں کا اسپاک اللہ کھا کے سپنوں کا بھارت بنانے مجھے تو صبح اٹھتے ہی ایک سواس میں اتنا کرنے کے بات کر رہا ہوں میں ایک سواس میں پچیس بار میں سرپ دن لگاتا ہوں تو جوانو دس بیس کوشیز کرنا پسینہ آگیا پورا جوان تو چلو بھگت سینج کو یاد کر لیتے ہیں پچیس بار ہے جوانو میں پوچینگ آسن کر لیتی ہو مردیم میں پوچینگؑ مردیم سوامی جی یوگ کرتے کرتے ایک سوال جائے سوال سامل کر لو اور کچھ نہ کر پائے وہ ایسے بٹر فلائی بٹر فلائی کر لیں اور ایسے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ سوامی جی وشال سنگل دلی سے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں ایک تو ہائٹ کیسے بڑھائیں جو ٹینیجر ہیں وہ اور اپنے پتا جی کے لئے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پتا جی کو پولپس ہے ان کی ناک نسل کینال میں اس کے لئے کوئی دعوی بتا دے ہائٹ بڑھانے کے لئے تو سورہ مسکار جو ہم نے بتایا تھا وہ کریں آپ نے دیکھا میں نے دو دو مہنے میں دو تو تین تین ہائٹ بڑھائیے لوگوں کے سیرش آسن کریں سروانگ آسن کریں حلا آسن چکر آسن پشمو تان آسن منموم یہ پانچ آسن کریں اور سورہ مسکار کریں پچی سے پچاس بار ہائٹ بڑھ جائے گی اور بڑی بنانے کے لئے شریف کمجور ہے تو آج ہم بتانے والے پورا ہمارے ڈوکٹر رام گفتہ جی ہمارے چیپ سائنٹیسٹ ہیں پروڈیکٹ ڈیبلیمنٹ کے انہوں نے سویا پروٹین ملک پاوڈر بارلے مالٹ ویٹامینز منڈلز اشوگندہ شتاور سفید موسیلی اور سلاجی اشوارگ کے ساتھ ہم آج ایک ماس گینر پروڈیکٹ بنانا بتا رہے ہیں یہ سب سمان ماترہ میں لے لے تو بھی گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں سویا پروٹین ملک پاوڈر بارلے مالٹ ویٹامین منڈلز سفید موسیلی اشوگندہ شتاور اور شلاجیت یہ تھوڑی کم ماترہ میں لینے ہوگی شلاجیت سمان ماترہ میں نہ لیں یہ جو ہے ون فورتھ لے لے اشوگندہ شتاور سفید موسیلی اشتوارگ سم بلا کر کے یہ ایک جیسی ماترہ ہو جائے کہ شلاجیت تھوڑا کم لیا اشتوارگ لیا تو یہ ماس گینر اور مسل گینر میں آج بتانے والے ماس گینر اور مسل گینر میں انتر یہ ہے سویا کا پروٹین ہم لیتے ہیں اس میں سکٹی پرسنٹ اور بیو پروٹین لیتے ہیں اس میں ٹوٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ یہ پروٹین ہو جاتا ہے باقی اس میں دوسرے فیٹ ہافز پلانٹ ہر بل بیز ویجیٹیریان لوگوں کے لیے آج ہم ایک ریسیپی بتانے والے ہیں جن کو پولیپس کی پروپلم ہے وہ ایک تو یہ بسری کا کریں ایک کپال بھاتی کریں انولوم بیلوم کریں جلنے تیس ستریری ہم نے بتایا ہوا ہے وہ سواساری لیں لکشمی لاسنجیونی سواساری کھالی پیڑ دو دو لکشمی لاسنجیونی کھانے کے بعد لے لیں اور دودھ میں حلدی سلا جیت اور چنپراس لے لیں دودھ میں حلدی سلا جیت اور چنپراس کا جو پریوگ ہے اسے یہ کف کولڈ یہ اسی کا پرینام ہے کف کا ہی وہاں تپیت کف کے بارے میں ہم نے بتایا تھا تری دوشوں کا سنتورن کیسے کریں تو یہ اس کے لیے یہ کف کولڈ جب بڑھ جاتا ہے کف یہاں جم جاتا ہے یہاں جمتا ہے کف یہاں جمتا ہے کف ماتھے کے یہاں دونوں اور یہاں پھر گلے میں پھے پڑوں میں اور کف بردھی ہونے سے پھر بیٹ بردھی بھار بھی بڑھنے لگتا ہے بسری کا کریں سوامی جی اس سے جڑا ایک سوال ہے کپال بھاتی کریں انولوم بیلوم کریں جی سوامی جی دیپا رائے اپنے بیٹے کے لیے جاننا چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو خانسی ہے اور سانس لینے میں اسے کافی تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رات میں سو نہیں پاتا ہے انہوں نے ایمز میں بھی جا کر اپنے بچے کو دکھایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ایک تو شواساری کوات بھی ہم دیتے ہیں گھر میں پکا سکتے ہیں شواساری لیکویڈ بھی دیتے ہیں شواساری گولی بھی بچے کو ایک ایک گولی صبح دو پر شام کھلائیں اتھو بہت زیادہ ایک کیوٹ ہے جیسے بول رہے ہیں کہ ایمز سکھ جا چکے تو اکیلئے شواساری سے بات نہیں بنے گی تو شواساری ترکوٹو سیتو پلادی بیس بیس گرام ابرگ بھسم پانچ گرام سون مسانت مالتی بھی پانچ گرام لے لیں گودنتی بھسم دس گرام لے لیں اور اس کو پاودر کو ملا لیں اور یہ پاودر ایک ایک گرام صبح دو پر شام تین بار سہت کے ساتھ چٹائیں شواساری گولڈ کے نام سے ہم نے یہ نیا پروڈیکٹ ایک ساتھ ان کا مشن کر کے بھی ڈبلپ کر دیا ہے لیکن یہ گھر میں بنا سکتے ہیں سواساری سیتو پلادی ترکوٹو بیس بیس ابرگ پانچ سون مسانت مالتی پانچ گودنتی دس اور یہ ملا کر کے کھائیں گے اور یہ جو تھوڑا تھنڈی چیزوں سے بچیں گے تو ابھی آج کل بھی آپ نے دیکھا تھا ایک بہن اس کا نام آرتی تھا ٹونٹی فائی پرسنٹ فیفڑے کام کر رہے تھے اب سیونٹی فائی پرسنٹ کام کرنے لگے تھوڑی دن یوگ کرنے سے پرانائم کرنے سے یہ جو ہے فیفڑے جو کمجور ہو گئے ہیں ہارٹ کمجور ہو گئے لیور کنی کمجور ہو گئے ہیں ہڈیا کمجور ہو گئے ہیں سکین سیل ڈی جرنیٹ ہو چکے ہیں تو ڈی جرنیٹ فیفڑے کے لیور کنی آتوں کے سکین کے بونس کے سیل برین تک کے سیل ریجیونیٹ ہوتے ہیں کپال بھاتی کے ساتھ انولوم بلوم بھی سوامی جی ایک اور سوال ہے بڑا ضروری لگ رہا ہے یہ ہٹیش گرگ ہیں اب وہ اپنی پتنی کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی وائف کو لنگ فائبروسیس ہو گیا ہے اور وہ اوکسیجن سپورٹ پر ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دوائی تو جو میں نے ابھی بتائی وہی کریں یہ پرانائیام جو ابھی بتا رہے ہیں یہ ایک ایک گھنٹا تریان میں نے لنگ فائبروسیس کے جن کو لنگ ٹرانسپرانٹ کرنے کے لیے بول دیا تھا ان پیشنٹ کو ٹھیک کیا دیش سے لے کر کے اور امریکہ تک وہاں کے لنگ ٹرانسپرانٹ کرنے والے ڈوکٹر میرے سے آس سے پندرے سال پہلے جوشٹن میں آ کر کے ملے وہ میرے سے کہنے لگے سوامی جی آپ نے کیسے ٹھیک کیا ہمارا ہے پیشنٹ تو ہمارے پاس آیا ہے نہیں جب ایک سال ہو گیا تب ہم نے اس کو بلائے اپنے پاس آئے کیوں نہیں ہمارے پاس تو زندہ ہو کی مر گئے انہوں نے کہا ہم تو یہ کر کے ٹھیک ہو گئے تو یہ پرانایا ہم ایک ایک گھنٹا رلوم ملوم کریں ایک ایک گھنٹا کپال بھات ہی کریں اور دہی چھاچ نیمو چھاٹ ٹماترہ کھٹی چیزیں ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں گھی چکنائی بند کر دیں تو ہنڈر پسن لانگ فائبروس اس کے پیسینٹ سارکوڈائس اس کے پیسینٹ میں نے اچھے کے اور انڈیا ٹیوی پر بھی دکھایا ہے ان کو تو ہوسنے سے کریں نشیت روپ سے اچھے ہو جائیں گے چھاٹی پر ایک لیپ لگائیں ادرک حلدی لیسون پیاج اس کا پیشٹ کر کے چھاٹی پر لگا لیں اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیں لپیٹ بولتے ہیں اس کو تو کمرے کے ادھر ایسے تھوڑا ہیٹنہ بھی لگا کر کے انوارمنٹ ایسا کر لیں زیادہ تھنڈر نہ لگے اور یہ پریوک کرنے سے ہنڈر پرسنٹ ان کا جو ہے یہ لانگ فائبروس اچھا ہو جائے گا سارکوڈائس بھی کسی کا ہے تو اچھا ہو جائے گا ٹھے پڑے ہنڈر پرسنٹ واپس ایکٹیویٹ ہو جائے گا سوامی جی اچھا خاصا یوگ کروا چکے ہیں آپ سردیوں میں ایسی کیا چیز کھائی جائے جس سے شریر میں گرمی بنی رہے اور سردی بھی نہ لگے وہ خاص چیز بنانے کی جو سکھانا ہے آج آپ کو اب ذرا اس کی شروعات کر لیتے دیکھو یہاں پر ہم اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں یہ تو سویا کا پروٹین ہے تو یہ سویا کے پروٹین کے ساتھ یہ ہے جو ہے جو کا جو کا پاودر جو مالٹ بولتے ہیں اس کو پروسیس کر کے تیار کرا دیتے یہ جو مالٹ ہو گیا تو یہ اس کے اندر میٹھے کے لیے مدرم بھی ڈال سکتے ہیں اور کھانڈ ڈال دی ہم نے اور یہ ہے یہ گائے کے دودھ کا پاودر ہے اور یہ مالٹو ڈیکسٹین بیس بڑھانے کے لیے تھوڑا ماؤٹ فیل اچھا کرنے کے لیے تو یہ پورا فول فارمولا ہے یہ سارے مننلس اور ویٹامین ہیں اور یہ سویا پروٹین آئیسولیٹ ہے آئیسولیٹ کر کے سویا پروٹین الگ سے نکالا گیا اور اس کے ساتھ یہ اشوگندہ شتاور سفید موسلی سلا جیت اور اس کو ایک ساتھ ہم نے اشوگندہ شتاور سفید موسلی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس میں ویداری کند وراہی کند اور کونچ کے بیج اور بلا بیج وہ سب ملایا ہوا ہے تو یہ پاودر یہ اتنی ماترہ میں یہ ڈال دیا کے پاودر کھڑید کے لاتے ہیں اپنے گھر میں بھی یہ پاودر بنا سکتے ہیں اور جو ویجی تیریان ہے ان کے لیے تو خانس پروبلم رہتی ہے کیونکہ نون ویج سے کافی چیزیں وہ لوگ لیتے ہیں اور اس کا دیکھو میں بول رہا تھا نی یہ سارا ویداری کند وراہی کند آشوگندہ شتاور سفید موسلی یہ آشوگندہ کا سارا اور یہ دودھ میں ملا کر کے اتھوہ کسی کو دودھ بھی نکل نہ پڑے تو پانی میں بھی ملا کر کے پینا ہو تو پانی میں بھی ملا کر کے پی سکتے ہیں اور جو ہے آج کل جو جم میں بچے جاتے ہیں نا وہ یہ آج یہ ماس گینر بتا دیا بنے ایسے مسل گینر بنانے کے لیے اس میں سویا کی ماترہ بچ بڑھا دیں گے تو یہ گھر بیٹھے ہم سب کو یہ چیزیں بتاتے ہیں سویا کی بڑی بھی لوگ کھاتے ہیں اور گائے کا گھی اور ہنی پاور بیٹھا یہ تو ہم لوگوں کو کئی بار اس کو بھی کیسے بنایا جاتا ہے چونکرافٹ سے لے کر کے ساری چیزوں کو اپنے گھر میں ہی بتانا بھی ہم نے بتایا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو یوگوں یوگوں سے صدیوں سے ہمارے گھروں میں لوگوں کو بنانے آتی تھی پہلے اب اس کا تھوڑا سا سینٹیفک طریقہ بھی ہم نے سب کو بتا دیا ہے یہ بنا کر کے اور مامی چی یہ ہر عمر کا بیکٹی کھا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ملا دی اور ہاں سبانی ملا دی ہے ہاں یہ ہر عمر کا بیکٹی کھا سکتا ہے پھر جیم میں تو لوگ ایسے پیتے ہیں پھر سچ میں بڑا سوادشک لگ رہا ہے تو بچوں کی بھاسا میں بولیں تو بڑا یمی یمی ہے اور جم اور یوگا کا میل بھی ہے یہاں پر بلکل صحیح بات ہے تو ماس گینر ہو یہ سچ ہے کی مسل گینر ایک بات جاتے جاتے بتا دیتا ہوں حسین بھائی ایک تو پرانائیم کے بارے میں بہت ترہ کی بھانتی ہیں لوگوں کی اور دوسرا یہ ہے کہ جو فائدے ہوتے ہیں وہ ٹین پرسنٹ فائدے ہوتے ہیں آسنوں سے ایکسسائز سے ڈیفرنٹ فیجیکل ورک آؤٹ سے نبے سے نینانوے پرتیشات جو مکھے فائدے بینیفیٹس ہوتے ہیں الگ لگ بیماریوں میں جو ہم کہتے ہیں اس بیماری میں نائنٹی پرسنٹ اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ایفکیسی آتی ہے یوکی تو اس میں پرانائیم اور میڈیٹیشن کی بڑی بھومی کا ہے اب کٹھین آسن تو جیسے میں اب یہ پرانائیم کر رہا ہوں تو اس میں دو منٹ تاک ایسے روکے رکھنا ہے ایک منٹ تاک تو سبھی روکے رکھ سکتے ہیں کوشش کرو اب ایسے روکے رکھ لیا اس سے آپ کے فیپڑے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں یہ کرنے سے فائدہ ہو جائے گا کیونکہ یہ میور آسن آدھی کٹھین آسن تو سب نہیں کر پائیں گے تو پرانائیم سے ہی نائنٹی نائن پرسنٹ ڈیجیز کو مٹا سکتے ہیں تو آج تو سوامی جی یہ ٹریلر ہے اور کل پوری پچھر ہوگی جب ایک ایک پرانائیم کا فائدہ اور سبھی ڈاؤٹس کلیر ہوں گے سوامی جی بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت پرانائم آپ کو بھی میراکسی جی حسین بھائی